اگر دیکھیں ساتھ ہی ساتھ اصد عمر کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آگئی ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں عمران خان کو نہیں چھوڑا آپ کیا کہیں گے پی جمیر سر فرو خبیب صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ پارٹی کو چھوڑ دیا جائے اور اگر پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے تو دباؤ کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ چلتے ہی رہیں گے پہلے تو یہ جو جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر تو ان میں اتنے گھٹس ہیں تو یہ بتائیں کہ ان پر کس نے دباؤ ڈالا ہے ہاں بات کریں کھل کے بات کریں ہمیں بتائیں نام لے نام لے کیونکہ کوئی کس طرح نہیں کہتا کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ جب یہ جتنے بھی آئے ہیں ان کو تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ پیرا شوٹرس ہیں اور یہ جب آئے دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کے ان کو کس نے دباؤ ڈالا تھا کہ در ہے یہ بھی ہمیں آپ بتائیں دیکھو نا آج عمران خان let's put it this way is in trouble تو لیڈرس جب مسیبت میں آتے ہیں یا پارٹی مسیبت میں آتی ہے لوگ نہیں چھوڑتے پارٹی کو میں نے پہلے بھی کہا ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو دیکھ لوگوں کو دیکھ لو خیراج تحسین ان کو پیش کرو کہ مشکل وقت میں نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بھی کھڑے رہے ہیں آج اگر یہ پلٹیکل پارٹی ہے تو یہ کیوں نہیں ہے عمران کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جب مسیبت آتی ہے اور یہ تو پہلا مرحلہ تھا ان کا ابھی تو ان کے خلاف let's put it خلاف طریق میں دیکھو گا کبھی تو کبھی چلنا ہے اور وہ دیکھو نا آج بھی وہ نواز شریف کے خلاف پتہ نہیں کتنے سال پچیس پچیس سال پرانے وہ پیپلز پارٹی پچیس پچیس سال پرانے کیسے چل رہے ہیں یہ تو ابھی آغاز ہے دروہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اچھی چیز ہے ہم نے ونڈکٹیونیس دیکھی ہے ان کے پیپلز پارٹی کے خلاف ہم نے ونڈکٹیف دیکھی ہے نواز شریف کے خلاف آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں تو who are these people who are doing it that is that remains to be a question اب بات آتی ہے کہ یہ جتنے بھی بیٹھے آج اپنی justification دے رہے ہیں وہ آج مسیبت آئیے تو تم resign کر رہے ہو تم نے meetings کے اندر کیوں نے resign کیا پہلے بالکل تم نے عمران کو پھر کیوں misled کی ہے کیوں ان کے ساتھ کھڑے رہے آپ کو چاہیے تھا پہلے چھوڑتے جب مسیبت آتی ہے ہر بندے کا character پتہ چل جاتا ہے ہر بندے کا metal پتہ چل جاتا ہے اور ہر بندے کا وہ جو ہوتی ہیں ایک political acumen وہ پتہ چل جاتا ہے i'm afraid i'm so sorry کہ آج یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا نواز شریف کے وقت میں بھی اور کھڑے رہا وہاں میں نے people's party کے بھی کہا تھا کھڑے رہا وہاں یہ نہیں اب اب وہ دیکھو جل مشرف گئے party ادھر چلے گی کھڑا ہی کوئی نہیں رہا تو یہ جو ہمارا یہ temporary جو چیز ہو رہی ہے اور ہوتی ہے یہ ہمارے overall political system کو خراب کرتی ہے یہ اس کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم develop نہیں کر سکتے اور جب ہم develop نہیں کرتے تو پھر آپ کے ایڈھاک arrangements آ جاتے ہیں اور ہمارا جو assembly ہے یہ ایک investment board بن گیا ہے یہ یہ وہ نہیں ہے یہ اچھی بات کیا ہے افتخاب 10 crore لگا 50 کو مالو مجھے غریب آدمی بتا دو parliament میں کون ہے بتا دو مجھے please آپ پیسہ لگا کے آتے ہیں parties کو پیسہ دیتے ہیں اس کے بعد آپ پیسہ کماتے ہیں deliverance ہوتی نہیں ہے اور جو head ہوتا ہے وہ فسا ہوتا ہے ہر party کا head فسا ہوتا ہے کیوں وہ کہتے ہیں sir اگر آپ نہیں دیں گے میرے ساتھ بند ہیں میں تو لے کے جا رہا ہوں یہ آپ کا political یہ بھی ایک ڈراما بنا ہوا ہے تو ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے لوگوں کو پیسے مت دیں آگے elections کے اندر بھی میں یہ ہی کہوں گا منی سے لوگوں کو پیسے مت دو کیونکہ یہی لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے آپ کو اگر 10 vote ملیں گے نا اماندھاری کے say yes مجھے 10 ملیں گے پاکستان طریق انصاف میں موقع پرست کون ہے کون یہ چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ اہل کر دیا جائے پارٹی کی چیئرمنشپ اس کو مل جائے اور اس کے ہو جائیں بارے نہیں آرے تو میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے پیجے سے کون کون ہو سکتا ہے پاکستان طریق انصاف میں کچھ تین سال پہلے کچھ انٹرنل پرابلمز آگئی تھیں میں نے خود عمران کو کہا میں نے کہا یہ یہ بندے ہیں اور یہ یہ جو بندے ہیں یہ آپ کو خراب کریں گے اندر لائکلی ڈو ٹیک آگا پارٹی تو عمران کے اگزیکٹ ورڈ سے یا اس کو بولو کر لینا تو جول لے جاؤ مجھے کوئی شوق نہیں یہ اگزیکٹ ورڈ سے ایک دن میں نام بھی دوں گا میں نے عمران کے آگے نام بھی لیا ہے بندے کا اب بات آتی ہے کہ جب بھی نمبر ون کوئی ہوتا ہے نمبر ٹو ہمیشہ ٹھوی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو نکالیں اس کو ادھر سے نکالیں اس کو یہ کریں یہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ہر جگہ وہ یاد نہیں ہے آپ کو ایک اس کا تھا سیزر کا کیا تھا ایتوب روتس یہ اس طرح یہ چیزیں چلتی ہیں but one has to be careful لیکن careful کس طرح کہ you have to select good people around you جب تک آپ اچھے لوگ نہیں رکھو گے اکبر ڈا گریٹ ہم اس کو کہتے ہیں why was he اکبر ڈا گریٹ اس کے پاس نورتن تھے اس نے intellectual رکھے ہوئے تھے جاہل انپڈ آدمی تھا لیکن اکبر ڈا گریٹ because of them steve jobs بل گیٹس بل گیٹس جب تک نہیں رکھو گے فیصل وادا اس نے کس سے وادا کیا کہ یہ آج میں بات کروں دیکھو نا یہ مجھے بتاؤ جنرل فیض کی بات لیکن فیصل وادا تو امیدوار نہیں ہے میں تو آپ سے امیدوار پوچھے ہیں دیکھیں امیدوار کی نہیں ہے بات آتی ہے ایک شورا چھوڑنے کی یہ شورا کیوں اس وقت چھوڑا ہے شورے کے ہم بات کر رہے ہیں آپ نے کتنے پروگرام کی ہیں کبھی آوڈیو کے ہم کر رہے ہیں کبھی اس نے یہ کہا اب یہ نئی کہانی آگئی اب آج پہلی دعوت جنرل فیض امید اس کے اندر آگئے سو دی قویسٹن ایس کہ یہ پہلے کیوں نہیں بولتے بھائی کیوں نہیں پہلے بولتے پہلے تو بھول نہیں آگے میز پر رکھتے ہیں ایزیکلی ایزیکلی افتخار اور یہی چیز ہے کہ ہم آگے ترقی نہیں کرتے ہیں چار قدم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں چھے پیسے چلے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوتی ہے اسی لوز ٹاک کی وجہ سے اس لوز ٹاک کو ختم کرو خدا کے لئے ریکنسائل کرو اور آگے چلو میں تو تنگ آگے ہوں اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا ہر چینل یہ لگا ہوا ہے لیکن افتخاری بتا دیں گے غریب کی کوئی بات کر رہا ہے مجھے محاورا یاد آگے گھڑے مردے ہو کھارنا اور اب یہ بات نکلی ہے تو دور تلگ جائے گی دور تلگ جائے گی جس جو آرڈر کیا تھا اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا سر آپ پیجے میر سر کو اس میں ایڈ آن کرنے دیں پیجے سر سلاسلوک صاحب نے یہ کہا ہے کہ چودہ آگست کو نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے چودہ ہو یا پاندرہ ہو یا جب بھی ہو ایلیکشنز تو ہونے ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں اور ایک ملک ہیں اور اگر ہم الیکشنز نہیں کروائیں گے میں نے پہلے بھی کہا ہے کئی دفعہ پھر آپ کو جو فورن پاز ہیں اور فورن ملک ہیں جو ڈیموکریسی کو فالو کرتے ہیں پھر آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ آج کیوں ہم اتنا زور ڈال رہے ہیں ڈیموکریسی کی اوپر آپ نے اندرینشاہ کیا لگے آپ نے اندرینشاہ کیا کیا بہت مرزی وہ دونکی کا بھی کہتا ہے وہ دونکی سے آرکھتا ہے وہ دونکی لیکن 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 ایساً ہم اندرین اور چلا گیا the question is کہ کیا ہم انہی الجنوں میں پڑے رہیں گے کہ ہماری progress کوئی نہیں ہے we are dwindling down in the foreign reserves like 10 pin dollar کی حالت دیکھ لیں اور پاؤنڈ 382 کا آج گیا ہے 382 اس سے زیادہ کبھی ہے so the question here rises to cut it short elections ایک ڈیٹ دے دیں everybody should accept it یہ نہیں کہ جی بہت دس دن پہلے کرا لوگے تو میں نے کہا بیس وٹ زیادہ مل جائیں گے دس دن بعد میں کرا لوگے چالیس وٹ ہار جاؤ گے no جو وٹ ہے وہ پڑے گا اس کو پڑے گا جس کا وٹ ہے اقتدار کی جنگ ہے نہیں سر دیکھیں بات سولے اقتدار یا جو مرضی ہے یہاں جنگ بتا کس چیز کی ہے patience کی ہے patience نہیں ہم دکھا رہے ہیں نہیں تو پھر ہمیں دکھا نہیں ہے نا دیکھیں نا میں بات کرتا ہوں آپ پھر patience نہیں آپ اندر آ جاتے ہیں تو یہ patience کی بات ہوتی ہے ساری